بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسد خرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین لاہور کا دھماکہ اور اس میں کس طرح بھارت ملوث ہے کس طرح تانبانے مل رہے ہیں اور پورا اس کے اندر ماسٹر مائنڈ اور مامن جو ہے بھارتی شہری ہے راہ سے اس کے کیا تعلق ہیں دہس کرتوں کے نیٹورک کا جو مکمل ریکارڈ جو مل گیا ہے اور اس میں بینک ٹرانزیکشن بھی مل گئی ہیں کہ کس طرح تیسرے ملک کے ذریعے یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی اور کس طرح ایک بھارت میں بیٹھ کر جو ماسٹر مائنڈ جو جلی نام سے کام کر رہا ہے جس کی اصل نام کا بھی پاکستان کو پتا چل گیا ہے اور پھر ایک تیسرا ملک جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو فنانشل ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جو پیسوں کا لیندن ہوا ہے وہ بھی آ گیا ہے پاکستان کے پاس تمام اس کا ریکارڈ پھر کالیں ویٹس ایپ اور اس کے بعد جو بینک کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں کس طرح سے کس ملک جو تیسرے ملک کے ذریعے ساری ہوئی ہیں یہ پاکستان کے پاس پورا اس کا ریکارڈ آ گیا ہے اور اب پاکستان جو اب بھارت کو پوری طرح بے نکاب کرے گا دنیا میں جس طرح وزیر خارجانے کا ہے کہ وزیراعظم امران خان فاتف پر کے فورم پر بھی اور یو اینو میں بھی اور ہم بھی اٹھائیں گے اس معاملے کو کہ پاکستان کے اندر بھارت کس طرح دہشتگردی کر رہا ہے کس طرح وہ سپانسر کر رہا ہے اور کس طرح فنانشل ٹرانزم کے اندر بھارت ملوث ہے کہ دیگر جو ممالک ہے اپنی سرزمین اپنا پیسہ اور اپنے بندے اور اپنی انٹیلیجنس ادارے کس طرح وہ استعمال کر رہا ہے تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں چند اس کو چیزیں بتاؤں گا کہ یہ پیسے جو تیسرے ملک کے ذریعے بھیجے گئے افغان مہاجر جو ہے عبداللہ گول کے پاس پاکستانی شناکتی کارڈ بھی نکلا اور اس کی بیگم جو ہے اس نے ساتھ مل کر یہ برودی گاڑی تیار کی ہے اور پیٹر پال جو ہے زیاؤلہ سمیت تمام ملزم پکڑے گئے ہیں اور اسی دن پاکستان پر سائبر حملے ہوئے بھارت سے مطلوب افراد لیں گے اب یہ پاکستان جو ہے ان کے جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ تیس جون کو لاہور میں یہ جو جہور ٹاؤن کے اندر جو دھماکہ ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو دہشت گرد حملہ کے والے سے ملوث نیٹورک کا تمام ریکارڈ موجود ہے بینکوں سے انہیں بھجوائی جانے والے رکوم کی تفصیلات موجود ہیں اور اس واقعہ کے تمام تانے بانے ہندوستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سپانسر شپ سے ملتے ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ بھارتی شہری ہے جس کا بھارتی خفیہ جنسی راہ سے تعلق ہے اور یہ بھارت میں رائش پذیر ہے اور یہ جالی نام سے کام کر رہا تھا اس کی اصل شناکت بھی پاکستان کے اداروں کے پاس آ گئی ہے اور دوسری اگر بات کی جائے تو اس واقعہ میں استعمال ہونے والا جو افغان جو مہاجر اید گول ہے اس کے پاکستان کا شناکتی کار بھی موجود ہے اور اگر بات کی جائے تو یہ سارا معاملہ کس طرح ہوا کہ جوہر ٹاؤن میں جو تیس جون کو جو تماکہ ہوا جس میں تین ایل کار بھی شہید ہوئے جبکہ افسران سمیت بائیس ایل کار زخمی ہوئے اور اس میں بارہ گاڑیاں اور سات گار متاثر اس واقعہ کے فوری بار جو سیسٹیڈی جو ہے اور دیگر اداروں نے انٹریجنس اداروں کے ساتھ مل کر تحقیقات کا آغاز کیا اور سولہ گھنٹوں کے اندر اندر ملوث دیشت گردوں تک پہنچ گئی اب اس کی بات کی جائے تو دیشت گرد جو اس کا حملہ کی مالی مدد اور منصوبہ بندی پاکستان سے باہر ہوئی پاکستان میں موجود پانچ لوگ اس کاروائی کو عملی جامعہ پہنایا اس میں کراچی کرائنے والا پچپن سالہ پاکستانی پیٹر جو زیادہ عرصہ برونے ملگ رہا اور اس کے باہر بھی رابطے رہے اس نے گاڑی کا انظام کیا جو گاڑی دوزار دس میں چھنی کی جبکہ بارزار سپورداری پر دی گئے اس واقعہ کے بعد تحقیقات کے دوران باہر سے ہونے والی کارلز اور ویٹس اپ کی تفصیلات افغان شہری عید گول تک پہنچنے جو گزشتہ کئی دائیںوں سے افغان ماجر کے طور پر پاکستان میں مقیم ہے اس نے گاڑی میں برود رکھا اور گاڑی تیار کی اس کی بیگم بھی اس کی مددگار تھی اس نے لاہور میں اس واقعہ سے قبل اس علاقہ کے مکمل رائکی کی اور وہ اکیس جون کو اس گاڑی پر اس پورے علاقے میں گھومتا رہا بائیس جون کو وہ رکشے پر دوبارہ یہاں ریکی کرتا رہا ہے ان گول نے اپنی ساری عمر پنجاب میں گزاری اور وہ بہترین پنجابی بولتا ہے تیس جون کو اسلامباد سے بزریا موٹر وے یہ گاڑی لے کر لاہور روانہ ہو اس نے بارہ گھنٹے موٹر وے پر گزارے ساڑھے چار بجے اس نے گاڑی دماغہ کے علاقہ میں ایک زیرے تعمیر گھر کے سامنے کھڑی کی یہاں پولیس کی چوکی اور پولیس موبائل بھی کھڑی ہوتی ہے اس نے گاڑی ان کے درمیان میں کھڑی کی اس گاڑی میں بیس کلو گرام برود رکھا گیا تھا دماغہ سے گاڑے مکمل طور پر تباہ ہو گئی اب عید گل جو ہے اس کے ساتھ پیٹر پال ڈیوڈ ہے اور زیا اللہ اور آئیشہ گل بھی شامل تھے یہ سارے زیرے راست ہیں اس واقعہ کے حوالے سے مزید تحقیقات بھی جاری ہیں اور ان کا بینک ریکارڈ بھی موجود ہیں انہوں نے اس موقع پر ملتمان کے درمیان پشتوں میں ہونے والی بات چیت بھی سنائی عید گل کے دو جو بھائی اور والد فور شیڈول پر نگرانی میں ہیں اور پاکستانی شناختی کارڈ ہونے کی وجہ سے عید گل زیرے نگرانی نہیں تھا آہ وزیر اطلاعات نے جو آہ یہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ ایک پریس کانفرنس کی جس میں وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری صاحب موجود تھے جس میں وزیر اعظم کے قومی اسلامتی کے جو معاملے اکسوسی ہیں مشیر ہیں وہ ڈاکٹر مہید جوسف اور آئی جی پنجاب انام گنی جو ہے ڈاکٹر انام گنی وہ بھی اس میں موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ طویل عرصہ تک دیشت کرتی خلاف جنگ لڑی اس حوالہ سے مندرنامہ سب کے سامنے ہے کلبوشن جاہ دیو کی گرفتاری پاکستان میں بھارتی مداخلت کے مضبور شادت تھی بدقسمتی سلسل سے ایسے واقعات میں بھارت کی جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پاکستان میں دیشت کرتی کے نیٹورک کو سپورٹ کر رہی ہے آئی جی پنجاب ان نکاہ کے مبارک بات کے مستق ہیں پاکستان کے ادارے پولیس سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کی جو سکورٹی فورسز کی جو مشترکہ کاوشن جو ہے اس پر وہ تمام ادارے جو ہے خراجت حسین پہ مستق ہیں اور ان کی جانب سے ایک اتنا بڑا نیٹورک جو ہے اس کو سولہ گھنڈے کے اندر ٹریس کرنا اور بہتر گھنڈے کے در تمام ملزمان جو ہے ان کو گرفتار کرنا یہ ایک بہت اہم اچیومنٹ ہے اور ایسا ایک کیس جس کا کوئی سیرہ نہیں تھا ایک گاڑی تھی گاڑی دماغے میں تباہ ہو گئی اور اس کے بعد اس کے باوجود یہ ساری چیزیں اس کو نکالنا اس کو ٹریس کرنا پھر ملزموں تک پہنچنا اور اس عالمی نیٹورک جو جس کی سرپرستی یا بھارت جو جس کو سپانسر کر رہا تھا ان لوگوں تک پہنچنا ان کی بینک ٹرانزیکشنز تک پہنچ جانا اور ایک تیسرا ملک جو ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ سارا وہ بھی بیچ میں استعمال ہوا اور جس طرح سے پاکستان کے خلاف یہ دہشتگردی کا منصوبہ بھارت میں بیٹھ کر ترتیب کیا گیا اور اس منصوبہ کو عملی جامعہ پاکستان کے در جو پانچ کردار ہیں وہ پانچوں کردار جو اب سامنے آ چکے ہیں ریاض راست میں ہیں تو یہ بہت بڑی اہم پیش رفت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کو کس طرح ان کیش کر سکتا ہے پوری دنیا کے سامنے بھارت کے اصلی اس چیرے کو کس طرح بے نکاب کرتا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں اب ہماری کام یا اب سفارتکاری کا اس سے اب پتا چلے گا کہ کس طرح اس چیز کو ہم آہ اس بنیاد پر بھارت کا نام جو ہے آہ بلیک لسٹ میں آہ کیا ہم کروا سکتے ہیں یا یہ چیز جو کہ پاکستان کے اوپر الزامتہ کہ پاکستان دیشت گردی کروا رہا ہے ٹیرنز فرانسی کرا رہا ہے کیا اس کے بعد بھی پاکستان کے اوپر کو بات رہ جاتی ہے پیچھے کہ پاکستان نہیں بلکہ وہ ملک جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہے پاکستان خلاف وہ اچلی اس کے اندر ملوث ہے تو اب دیکھنا آنے والے دنوں میں کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا کیا وہ ٹیررز فنانس جو کرتے ہیں ملک کیا ان کی خلاف وہ کاروے کرتا ہے یا صرف پاکستان جیسے ملکوں خلاف ہی کا امریکہ کی خوشنودی کے لیے وہ کاروے کرتا ہے اس کا بھی آپ جانداری کا یا غیر جانداری کا ایک امتحان ہے تو ہم امید کریں گے کہ اس حوالے سے یہ جو چیزیں پاکستان اس کو مقدمے کو بضبوطی سے برپور طریقے سے ہر فورم پر اٹھائے گا اسی کے ساتھ جات دیجی اللہ حافظ